تو جی جناب پروجیکٹ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم یہ سب سے پہلے مینجڈوٹ پائی کھولی بھی اس کو بند کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اب آپ کا پروجیکٹ پر ہے رینڈم پاس اور امیدہ آپ نے بنایا ہوگا سال سال اور یہ رینڈم پاس ایپ پڑی ہے آپ کے پاس آپ کے اپلیکیشن اچھا تو اب اس کے اندر رینڈم پاس ایپ اپنی اپلیکیشن کے اندر ہم اپنا ٹیمپلیٹس بنائیں گے جو ہم نے یہاں پر اپنے پروجیکٹ پر دکھانے ہیں مطلب آپ نے وہ پاس ورڈ والا بنانے تو ایک پاس ورڈ والا پیج اور ایک وہاں پر جو وہاں پر مطلب کہ وہ چوز کرتا ہے کہ اس کو کتنی لینڈھ وغیرہ چاہیے وہ وہاں اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا نیو فولڈر بنانا پڑے گا اور یہاں پر لکھ دینا ہے آپ کو ٹی ای ایم پی اچھا اس پیلنگ جو ہے آپ نے بالکل صحیح لکھنے ہیں ٹیمپلیٹس ٹھیک ہے اور ٹیمپلیٹس کے اندر ہم نے جتنے ویوز بنانے ہیں مطلب جتنے ہمیں پیجز چاہیے اپنی ویب سائٹ پر ہم وہ چیزیں بنائیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ٹیمپلیٹس میں میں بناتا ہوں سب سے پہلی فائل بناتا ہوں ہوم ڈوٹ ایشٹی ایمل ٹھیک ہے یہ میرا ہوم ہوگا اور اس کے بعد میں ایک اور فائل بناتا ہوں پاسورڈ ڈوٹ ایشٹی ایمل ٹھیک ہے یا اس کو میں شو پاسورڈ کر دیتا ہوں کہ یہ پاسورڈ کو شو کرے گا یہ وہ پیج ہوگا ٹھیک ہے دو ہی پیج مجھے فلال چاہیے ایک میرا ہوم چاہیے اور ایک پاسورڈ تو ہوم کو میں کچھ اس طرح ڈیزائن کرتا ہوں کہ میں وہ ایمٹ والا جو آپ کو میں امید کر رہا ہوں آپ کو پتا ہوگا یہ تو میں یہ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ سمپل سا پیج آ گیا اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ ہوم ہے ٹھیک ہے ہوم ہے ہماری اپلیکیشن کا اور یہاں پر میں ایک ایچ ون بنا دیتا ہوں ابھی سمپل اس کے لیے اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں پاسورڈ جینے ریٹر اوکے تو ابھی یہ ہم نے سمپل سا یہاں پر کچھ لکھ دیا ٹھیک ہے تاکہ میں پتہ لگے یہ پیج اوپن ہو رہا ہے اور اسی طرح میں اس کو سیو کرتا ہوں اور اس کو میں ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپن ویڈ لائیو سرور اور لائیو سرور ابھی کھول رہا ہمارا اور یہ آپ کا یہاں پر چاہ رہا ہے پیج ٹھیک ہے لیکن اس کو ایکسس ہم بھی ہم جینگو کی مدد سے کریں گے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں میں اسی کو کوپی کرتا ہوں اور اپنے اس پاسورڈ والے ایسٹی ایمل میں بھی اس کو رکھ دیتا ہوں اور اس کا ٹائٹل میں جو ہے چینج کر دیتا ہوں پھر پاسورڈ پاسورڈ اور ٹائٹل اس کا رکھ دیتے ہیں ہے اس کے بعد یہاں پر لکھ دیتے ہیں یور پاسورڈ اس پاسورڈ ٹائٹل میں نے کچھ لکھ دیا تو یہ بھی کام اس طرح کر رہا ہوگا ٹھیک تو آپ کا میں نے پہلے دکھا دیا اچھا اب میں نے ٹیمپلیٹس اپنے بنا لی ہیں تو یہ آپ کے پاس ہوم بن گیا اور شو پاسورٹ تو اب اس کو ذرا بند کرتے ہیں تو اب ہم کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے ویوز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ویوز سے کیا امراض ہے میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں ویوز جوٹ پائے اس کو اوپن کر لوں گا ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں بند کر دیتا ہوں بلکل ویوز جوٹ پائے پہ ہم دیان دیتے ہیں کہ یہاں پر اب اپنے انہوں نے کہا ہے آپ کو جینگو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کریٹ یور ویوز ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ کوئی یورل لے کے آتا ہے تو آپ اس کو کیا ویو دکھانا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے تو میں اسی طرح کرتا ہوں میں فنکشن بناتا ہوں اور فنکشن اس کے مدد سے آپ نے ویوز بنانے یہ بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جینگو کا بلکل سمپل پروجیکٹ ہے اس لیے میں آپ کو بیسک سے بتا رہا ہوں آگے یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے جینگو کا کورس بھی میں بنا رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جینگو فروم جینگو ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھنے اور ڈوٹ ایش ٹی ٹی پی یہ ایک مارڈول ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم نے امپورٹ کرنی ہے کوئی چیز امپورٹ کیا کرنی ہے ایش ڈبل ٹی پی ریکویسٹ ریسپونس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا اس وائی لائن سے یہ ہوگا یہ ہم نے خود یہاں پر ایڈ جو کی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ہمارے پاس یو ایرل لے کے آئے گا تو اس پر ایش ڈبل ٹی پی ریسپونس چلا جائے گا ہمارے یہاں سے ٹھیک ہے ویوز سے ہم وہاں پر ریسپونس بھیج سکیں گے تو ریسپونس بنانے کے لیے ہم فنکشن بنائیں گے اور ہوم کا فنکشن ہم بنا دیتے ہیں اور ہوم میں ایک ہمیں آرگومنٹ دینی پڑتی ہے ریکویسٹ کی مطلب یہی والی ریکویسٹ ہے وہ ٹھیک ہے یہ اگر ریکویسٹ لے کے آتا ہے تو یہاں پر یہ ریسپونس دے دے گا ٹھیک ہے تو اوکے تو میں اس طرح کرتا ہوں یہاں پر فنکشن اپنا میں پورا کرتا ہوں اور یہاں پر میں ریٹرن کرواتا ہوں اس فنکشن سے ریٹرن کرنا ہے آپ نے رینڈر کر دینا ہے ٹھیک ہے رینڈر آپ کو پتہ یہ کیا چیز ہوتی ہے رینڈر کیا کرنا ہے پہلے تو آپ اس کو ریکویسٹ دیں گے مطلب وہ ریکویسٹ جو آئے گی وہ پہلا پیرامیٹر اس کا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پیرامیٹر ہوتا ہے اچھا یہ رینڈر کے ای تینک سپیلنگ میں ایک بار چیک کر دوں ہاں ٹھیک ہے اور ریکویسٹ اور اس کے بعد آپ کے پاس پیرامیٹر ہوتا ہے آپ کا جو پیج آپ نے بنایا ہے ٹھیک ہے ہوم ڈوٹ ایش ٹی ایمل اوکے تو اب اس سے ہوگا کیا کہ کوئی بھی یوزر جب ہوم فنکشن کو کارل کرے گا تو اس کو ہوم ڈوٹ ایش ٹی ایمل پہ بھیج دیا جائے گا اور اس کو کارل کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک تو یہ فنکشن بنا لیا اور اسی طرح کا ایک فنکشن ہم اور بناتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاسورٹ کے لیے ہوگا ہم اس کو لکھ دیتے ہیں اور اس کا ہم جو فنکشن کا نام رکھتے ہیں ہم پاسورٹ رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم نے ریکویسٹ دیا اور اس کو ہم نے رینڈر کروا دیا ہے کیا رینڈر کروایا ہے جی ایک تو ریکویسٹ اوپر سے ہم نے کر دیا ہے شو پاسورٹ ڈوٹ ایش ٹی ایمل ٹھیک ہے جو کہ ابھی ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے جو یہاں پر بنا پڑا ہے ٹیمپلیٹس میں یہ ہوم ہم دوٹ ایش ٹی ایمل یہاں پر شو پاسورٹ ڈوٹ ایش ٹی ایمل یہ والا اچھا تو اب ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں اب صحیح لگ رہی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو اب ہم کرتے یہ ہیں کہ اب ہم اس کو کال کرنے کا میتھرڈ دیکھتے ہیں وہ کال آپ نے اس طرح کرنے ہیں کہ آپ جائیں گے یہاں پر اپنے یو آر ایلز میں ٹھیک ہے اور یو آر ایلز میں آپ یہاں سے ویوز کو ایٹکیں کو امپورٹ کر لیں گے اس ان ویوز کو یہ جو آپ نے ویوز بنای ہیں ان کو ایمپورٹ کرنا پڑے گا یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کو فياس کوئی امپورٹ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے آپ نے پی اپ سے فيوس کو امپورٹ کرنا ہے تو آپ کیا لکھیں گے فروم اپ اپا کا نام لکھیں گے رینڈم باز ایپ ٹھیک ہے اور وہاں سے ایمپورٹ کر لیں گے ویوز اوکے تو یہ سارے ویوز مجہاں پر يوس کر سکتے ہیں اچھا اب کیا ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ پر ٹھیک ہے میں ایک بات آپ کو چلا کے اگر دکھاؤں اپنی ویب سائٹ ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ترمینل میں جاتا ہوں نیو ٹرمینل کھولتا ہوں اچھا ہی انڈیسٹینڈنگ آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی میں جنگو رینڈم پاسورڈ میں ہوں لیکن مجھے جانا چاہیے اپنے پروجیکٹ میں پروجیکٹ کا نام ہے رینڈم پاسٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر جا کے میں مینج اور ڈوٹ پائی کو کہتا ہوں آپ رن سرور چلاو ایک بار میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہو کیا رہے جیسے وہ رن سرور چلے گا تو یہاں پر یہ چل چکے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آ رہے لیکن اگر میں یہاں پر جا کے ایڈمن لکھ دوں تو اب میرے پاس ایک نیا پیج کھلے گا لوگن والا اچھا یہ پیج اب کہاں یہ کیوں پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفارٹ ہے اس میں جنگو میں تو اس کو میں آپ نے دکھا دیا آپ کو تو میں اس کو بن کر دیتا ہوں یہاں سے بھی کنٹرول سی کر دیتا ہوں تو یہ یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ یہ یہاں پر پاتھ اس کو ملاو ہے کہ جو ایڈمن لے کے آئے ٹھیک ہے اگر وہ یو آر ایل میں ایڈمن کے ساتھ آتا ہے انہیں ویب سائٹ ایڈیٹس کے ساتھ تو اس کو ایڈمن ڈوٹ سائٹ ڈوٹ یو آر ایلز پر بھیج دیا جائے چھے ڈیفارٹ ہے تو میں کیا کرتا ہوں مجھے یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ایڈمن والا میں ابھی کام ہی نہیں کر دا کوئی اس چیز پر دیتا بیس میں نے بنائی نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں پاتھ لکھتا ہوں اور اس میں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کچھ بھی نہ لے کے آئے خالی ہاتھ آئے ٹھیک ہے تب اس کو کیا کرنا کہ ویو کے ہوم فنکشن کو کارل کر دینا بس کمارا کام جی ہے اور ہوم فنکشن جیسے ہی کارل ہوگا تو وہ پہنچا دے گا اس کو ہوم ڈوٹ ایش ٹی ایم مطلب کہ اس والے اس میں ہے ٹھیک ہے تو اب میں ان کی آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں یوزر آئے گا یو آرل لے کے ٹھیک ہے خالی ہاتھ آئے گا تو یہاں سے وہ کہے گا بھئی ہوم فنکشن کہاں ہیں بھئی ہوم فنکشن کو ڈھونڈے گا اور یہ چلا دے گا ہوم فنکشن کیا ریٹرن کرے گا آپ کا ہوم ڈوٹ ایمل یہ والا پیج ریٹرن کر دے گا سمپل سی بات یہ ہو رہی ہے اچھا سوری تو اب ہم اس کو ایک بار چلا کر دیکھ لکھتے ہیں کیسا ہو وہ بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ والا پیج ہمارا کھلتا بھی ہے کہ نہیں اگر ہم خالی ہاتھ اس پہ جاتے ہیں تو میں اسی طرح اپنے ٹرمینل کو بارہ کال کروں گا اور دوبارہ میں رینڈم پاس میں چلا جاؤں گا اس کے بعد پائی تھن مینجڈوٹ پائے اور اس کے بعد رین سرور وہی چیز ٹھیک ہے تو ابھی میں نے رین سرور کیا اور میں اس کے کلک کرتا ہوں تو میں جا رہا ہوں رین سرور پہ تو اب گیا تو اب آپ کے سامنے بوم ہو گیا بوم ٹھیک ہے پاسورٹ جنریٹر آپ کے سامنے لکھا ہوا آگیا جو کہ ہم نے ایک پیج بنایا تھا اپنی ویب سائٹ پہ یہ ہم نے پیج بنایا تھا تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کو کرتیب آپ کو سمجھ جا گی ہے میں گیا خالی ہاتھ خالی ہاتھ کہاں سے اس کو پتہ لگا خالی ہاتھ آئے ہیں کیونکہ اس میں فلیش کے آگے کچھ لکھا ہی نہیں ہوا تھا بلکل خالی تھا تو اس نے کہا جی ویوز جوٹ ہوم آجے ویوز جوٹ ہوم پہ آیا اور اس نے ہوم کے اوٹیش نہیں کرتا یا اپنی یاد رکھ لینا ٹھیک ہے ویڈیو ڈانلوڈ کر لیں آپ کو بڑا کام آئے گیا اچھا تو اب میں اس کو جو ہے اور کہ میں اس کو بھی فلال بند کرتا ہوں اور اسی طرح ایک اور پاتھ بناتا ہوں ٹھیک ہے اور پاتھ میں کیا بناتا ہوں کہ جو بندہ شو پاسورڈ کے ساتھ آئے گی ٹھیک ہے پاسورڈ اس کے بعد شو پاسورڈ لکھا ہوں تو اس کو آپ نے کہاں بھیج دینے ویوز کے ہم نے کیا بنایا تھا میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں پاسورڈ فنکشن پہ بھیج دینے اوکے ایزی پاسورڈ فنکشن پہ چلا ہے جب تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے کومہ لگا دینے اچھا اس کو میں سیف کرتا ہوں اب جو شو پاسورڈ کے ساتھ آئے گا وہ پاسورڈ پہ جائے گا وہ یہاں پہ جائے گا اور یہاں سے پاسورڈ فنکشن کیا ریٹرن کرے گا اس کو ریٹرن کرے گا شو پاسورڈ ڈوٹ ایش ٹی امبر جو کہ یہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو دیکھنا چاہیے جو بھی شو پاسورڈ لے کے جاتے تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں اس کو دوبارہ چلا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے چلایا اور میں جاتا ہوں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور یہاں پر جانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ سلیش دبا کے اور شو انڈر سکور پاسورڈ لکھتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اب میرے پاس کو پیج آتا ہے اگر نہیں تو آپ کے سامنے پیج آ چکا ہے شو اور پاسورڈ پاسورڈ تو آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ٹھیک ہے اس ویڈیو میں کہ آپ نے کسی پاس کو کسطہ ہینڈل کرنے سلیش کے بعد اور اس ویڈیو میں اتنے ہی رکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ وہ پیج کسطہ منا سکتے ہیں جس پر کوئی یوزر سیلیکٹ کرے گا اس کو کیا پاسورڈ چاہیے